بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز ویلکم ٹو مائی چینل کیچن وی دانہ پانی کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لکھ رہی ہوں کیمہ مٹر کی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی مٹر سردیوں میں بہت اچھے آتے ہیں اور کیمہ کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت زبرست لگتا ہے تو شروع کرتے ہیں ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھیں میں نے آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ اس میں آئل لیا ہے ساتھ ہی میں اس میں ڈالا ہے ایک تیسپون زیرہ دو سے تین سٹیکس میں نے لی ہیں دارچینی کی اور ایک میں نے لی ہے بڑی لائچی اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کلو کیمہ لیا ہے موٹا ہاتھ کا کٹا ہوا تو اس میں موٹا کیمہ ہی مزیدار لگتا ہے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے کیمہ کو کہ اس کا اپنا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو ادھا کلسن ڈال کے بھون لیں تھوڑا سا مزید تاکہ اس کا جو گوش کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اب میں اس میں ڈالا ہے ایک بڑی سائز کا پیاس سلائس میں کٹ کر کے اور دو بڑی سائز کے ٹیمارٹر میں لیے ہیں انہیں اچھے سے اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گے مسالے ایک ٹی بڑی سپون میں ڈالا ہے نمک ایک ٹی سپون ہلدی ایک ٹی بڑی سپون میں لیا ہے دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون ہی پیسی ہوئی لال مرچے ہیں اور ایک ٹی بڑی سپون ہی میں لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچے مسالے آپ تیسٹ کے کارڈنگ گم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے میں نے دیکھیں بھون دیا ہے اس میں مسائلوں کے ساتھ کیمے کو اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ کے لیتنا پانی پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیمہ ہے فٹا فٹی گل جائے گا اب اسے ہم کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں دیکھیں کیمہ یہ اچھے سے گل گیا ہے پانی اس کا خوشک ہونے لگا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی مٹر کے دانے یہ تقریباً میں نے آدھا کلو مٹر لیے تھے جس کے دانے نکال کے میں نے یہ تقریباً وزن میں ایک پاؤ کے قریب ہوں گے مٹر کے دانے یہ اس میں ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے بھنائی کرنی ہے کیونکہ مٹر کے اندر ایک قدرتی خاص قسم کی خوشک ہوتی ہے اگر آپ کو کچھے رہ جائیں گے تو کھانے میں مزے کی نہیں لگتے اس میں ایک ہمک آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے مسائلے کے ساتھ تب ہی آپ کے جو مٹر کیمہ ہے بڑا سوندھا سا مزیدار بنے گا تو یہاں دیکھیں میں نے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا ہے یہ اپنے ہی پانی میں گل چکے ہیں سردیوں کی جتنی بھی سبزیاں ہیں بہت جلدی سوفٹ ہو جاتی ہیں تو ان میں ایکسٹر پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ بس یہ دیکھیں یہ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں گل چکے ہیں بلکل کیمہ بھی گل گیا ہے مٹر بھی گل گیا ہے اور یہ اچھے سے بھنائی بھی اس کی ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی آدھا کب جتنا پانی اور دھل کسی اس میں گریوی ہو تو زیادہ مزے کا لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو بلکل بھونا ہوا بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ رکھیں گریوی اچھے سے پک گئی ہے بلکل لائٹ سے اس میں گریوی ہونی چاہیے اس طریقے سے اور آخر میں اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا اور گرم مسالہ ایک تیس پون بس یہ جبردرسہ جو کیمہ مٹر ہے یہ تیار ہے اور صرف اس میں کوئی راکٹ سائنس بنانے میں بہت آسان بنتا ہے وہی گھر کے مسالوں سے ہمیشہ لیکن صرف آپ کو اس میں یہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مٹر کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے تب بھی یہ خوشبودار جو سالن ہیں وہ آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مزدار سا جو کیمہ مٹر ہے یہ تیار ہے یقیناً آپ کو یہ بہت آسان سی جو ریسپی ہے پسند بھی آئی ہوگی تو ریسپی پسند آئے تو اسے لائک و شیئر ضرور کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس تمام ویڈیو کی نوٹفیکشن جل سے جل پہنچ سکیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت ملتی ہوں آپ سے کسی نئے ویڈیو میں اللہ حافظ